اسلام علیکم پیارے دوستو آج آپ دیکھ رہے ہوگے ویڈیو بلکل ڈیفرنٹ طرح کی آپ کو سبزہ نظر آرہا ہوگا گرینری نظر آرہی ہے فریشنس نظر آرہی ہے آج میں چھت پہ آئی تھی کچھ سبزیاں توڑنے کے لیے تو سوچا میں آپ کو بھی اپنے کچن گارڈن کی سیر کرواؤں یہاں پر دیکھیں پودر لگے ہوئے ہیں سب سے جو خاص و خوبصورتی سے بھرپور پودر ہے وہ ہے روگن ویلی اپ ٹنگ فلاورز والا اس کے ساتھ ہی جی اس کے پڑوس پہ ہے انگور کی بیل ان دنوں بہت روچ پر ماشیلہ سے جاری ہے اور اس کے ساتھ میٹھے میٹھے انگور لگے ہوئے ہیں میں دیکھیں یہ تھوڑا سے میں نے یہ گرین شیٹ پیچھے کی آپ کو دکھانے کے لیے اور یہاں پر آپ کو نظر آرہی ہے ہری مرچوں کے پودے کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں کچھ کے ساتھ مرچے ابھی لگ گئی ہیں اور کچھ کے ابھی پھول بنے ہیں جو کہ کچھ دنوں میں تیار ہو جائیں گی یہ دیکھیں کتنے فریش اور خوبصورت ہیں اور یہ سب کچھ چھت پر ہماری بڑی بڑی کیاریاں بنوائی ہیں ہم نے اور یہ چھت پر ہی ہم اپنا کچھن گارڈن مینٹین کرتے ہیں کچھن گارڈن ہم نے بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں کہ بینگن بلکل اتارنے کے لیے تیار تھے تو میں نے سوچا میں ساتھ آپ کو بھی سب کچھ دکھا دوں کہ میں آج کیا کرنے والی ہوں تو اب ہم یہ سارے بینگن اتار لیں گے ان کو کٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر ہے اور کتنے فریش ہیں بینگن چاہے آپ کو کوئی سبزی پسند ہو نہ ہو چاہے گے بینگن آپ کو پسند ہو نہ ہو لیکن ہمیشہ پودے کی اوپر سے ان کو اتارنا کاٹنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے تو مجھے بھی بہت پسند ہے اس لیے میں آپ کو بھی ساسا دکھا رہی ہوں یہاں پر یہ بھی ایک چھپاور بینگن مجھے نظر آ گیا اس کو بھی کٹ لینا ہے کافی سارے فریش بینگن جمع ہو گئے ہیں ہمارے پاس یہ والا بھی اتار لیا اس کو پھر ہم نے یوز کرنا ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں پر چھوٹی سی شملا مرچ ہے اب اس نے بڑا ہونا ہے اس لیے اس کو آپ چھیڑنا نہیں ہے اچھا یہ دیکھیں یہ کچھ ہری مرچوں کے پردے یہاں پر اس جگہ پر ہرا دھنیا لگا ہوا ہے جو آپ کو خالی جگہ نظر آ رہی ہے یعنی یہ بھی خالی نہیں ہے یہاں پر دیکھیں یہ پھول بن گئے ہیں مرچوں کے تو کچھ جنہوں میں اس کے ساتھ مرچے لگ جائیں گی پھر وہ بھی ہم استعمال کریں گے ٹھیک ہے ساتھ یہ چھوٹی سنگور کے ایک اور بیل ہے یہاں پر ایک کمال کی چیز آپ کو دکھاؤں کہ ایبوگن ویلیا اور انگور کی بیل کے درمیان میں آپ کو یہاں پر میں تھوڑا سو اور کلیر کر کے دکھاؤں تو وہ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا شہد کی مکھیوں کا چھتہ تو جناب انسانوں کی طرح جانوروں نے پرندے ہر چیز سہولت آج کل ڈھونڈتے ہیں تو انہوں نے بھی سہولت ڈھونڈی اپنے لئے پاس ہی میٹھے میٹھے انگور لگے ہوئے ہیں وہیں سے رس پیتی ہیں وہیں سے مٹھاس لیتی ہیں یہی پر شہد جمع کر رہی ہیں تو ان کو نیچرل انبائرمنٹ ملا ہوئے تو انہیں رہنے دیتے ہیں لیکن ہمیشہ پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں تو جناب ساتھ ہی ترگوڑیوں کا چھتہ بھی ہے اس لیے وہ ٹچ نہیں کرنے دیں گی کسی چیز کو بہت سارے انگور کھانے کو دل چاہتا ہے لیکن ان کے ڈر کی وجہ سے ان کو وہیں چھوڑ دیا تو وہ مکھیوں اس کو انجوائی کرتی ہیں چلے جناب کرنے دیتے ہیں ہم دوسری کیاری کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہیں ہمارے پاس صدا بہار کے پودے سفید اور گلابی رنگ کے بہت خوبصورت پورا سال یہی طرح رہتے ہیں ساتھ جناب ان کے پروس میں ہے لیمن کا چھوٹا سا پیارا سا پودا یہ نوجوان سا پودا ہے اس کے ساتھ پہلی دفعہ لیمن لگیں گے چھوٹے چھوٹے پھول آگئے ہیں اس کے ساتھ تو یہ سارے جناب بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر سارے پودے ایک دوسرے کے ساتھ پانی ان پودوں کو ہم لوگ دیتے ہیں صبح سورج نکلنے سے پہلے اور یا پھر جب شام کو دینا ہوتا ہے تو سورج کے غروب بنے کے بعد ہم ان کو دیتے ہیں پانی یہ سفید بھگنویلیا یہ بھی ایک نیا پودا ہے یعنی اب یہ چھوٹا سا اس نے بڑا ہونا ہے فریش پودینہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پودینہ کے ساتھ ہی جناب یہاں پر ہے آپ خود اس کو گیس کریں گی کیا ہے جی یہ ہے انجیر کا پودا اور انجیر بھی اس کے ساتھ پہلی دفعہ یہ پھل لگ رہے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے یہ آپ کو انجیر نظر آ رہے ہوں گی گرین کلر کے تو یہ بھی بہت زبردست ماشاءاللہ سے یہ پودا بڑا ہو رہا ہے یہاں پر اور مزید کچھ اضافہ کرتے ہیں یہاں پر مرگیاں بھی ہم نے چھت پہ رکھی ہوئی ہیں ایک خوبرو سا مرگا ہے اور اس کے ساتھ مرگیاں ہیں کافی ساری تھی لیکن اب تین رہ گئی ہیں اور ساتھ ہی پھر فریش انڈے بھی ہمیں سردیو میں بھی ہم نے گھر کے انڈے ہی استعمال کیے ہیں تو یہ دیکھیں ٹو این ون ہے اوپر کے آریاں ہیں نیچے مرگیاں جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں اور بہت خوش ہیں کیونکہ ٹھنٹی ٹھنٹی سے ان کے اچھات ہوتی ہے پانی لگتا ہے تو ان کو بالکل گرمی میں بھی گرمی نہیں لگتی الویرہ بھی دیکھیں جو میں ریمیڈیز میں یوز کرتی ہوں مجھے یہیں سے اویلیبل ہوتا ہے سارا الویرہ یہ چھوٹا لیمن کا لگا ہوا ہے رات کی رانی بھی ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا لگی ہوئی ہے تو یہ سارے پودے ہمارے گھر میں چھت پر کچن گارڈن میں ہیں اور جب بھی آؤ تو فریشنس کا احساس ہوتا ہے کچھ یہاں پر ہم نے سائٹ پر ہنگنگ جو ہیں وہ پلانٹس پر لگائے ہیں ہنگنگ والے گملے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر جب یہ پھولوں سے بھر جاتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے گملے نظر ہی نہیں آتے بیچ میں یہ جی میں نے نکال لیا ہے دڑوے میں سے انڈے آپ کو دکھانے کے لیے تو دوستو میں امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ